محبت کی آزمائش 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 کہ مثالوں کے ذریعے سے وہ بات کو بہت امدھگی کے ساتھ واضح کرتے ہیں انہوں نے ایک مثال اس محبت والے فلسفے کو سمجھانے کے لئے کہ آپ دھر سے نکلے صبح صویرے آپ کا چھوٹا بچہ ہے اب یہ جو سائبانے اولاد ہیں اور جن کے چھوٹے بچے ہیں دہرے وقت بڑے ہو گئے تو چھوٹے سے ہی بڑے ہو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کیفئر ہوتی ہے کہ صبح آفیس جا رہے ہیں تو بچہ لپڑ جاتا ہے جہانے نہیں دیتا اب کسی طرح سے اس کو بہلانا ہے عوامی زمان میں کہوں پٹانا ہے تو بہلانے اور پٹانے کے لئے کچھ نہ کچھ وعدہ کیا جائے گا کیوں وعدہ کر رہے ہیں آن کے آپ اس کو دو تھپڑ مارے ہٹا دیں کہنے سار تھپڑ کیسے مار دوں محبت کرتا ہوں محبت کرتا ہوں تو مناؤں گا کوئی ایسا کام تھوڑی کروں گا کہ میری محبت اس کے دل سے ختم ہو جائے اور وہ نفرت کرنے لگے تو پھر اب آپ کیا کریں گے کہا کہ میں اس کی کسی فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا اس کو کیسے پتا چلے گا کہ اس سے وعدہ کروں گا صبح آپ جا رہے ہیں چھوٹا بچہ آ گیا بیٹی آ گئی بیٹا آ گیا دون سال کا تین سال کا چار سال کا جو بڑی مشکل سے ابھی بات کرنا سیکھا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے بابا میں نہیں جانے ہوں تو باب نے کہا کہ بیٹا میں تو رکھ خیلی دوست دار میں تو اسے بڑی محبت کرنا کہ بابا بابا میں تو تجھے نہیں جانے ہوں میں آپ کو نہیں جانے ہوں اچھا بیٹا مجھے جانے دو میں وعدہ کرتا ہوں شام کو تمہارے لئے چوکلیٹ لے کر رہا ہوں اچھا اس نے دامن چھوڑ دیا اس نے دامن چھوڑ دیا اس نے کہا کہ باب نے کہا ہے تو وعدہ پورا کرے گا تو باب تو چلا گیا اور صبح دے شام ہو گئی دفتری مصروفیات میں یاد نہیں رہا اور واپس آیا بھول چکا ہے کہ چوکلیٹ لے کر جاتے مگر آپ بھول چکے ہیں وہ بھولا ہے آپ بھولے ہیں وہ بھولا ہے وہ تو نہیں بھولا وہ بچہ تو یاد رکھے ہوئے جیسے یہ آپ نے ناک کیا اب دل کے جب دل سے تار ملے ہوتے ہیں بیل تو ایک جیسی ہوتی ہے مگر بچے کو پتا ہے کہ اس وقت باب نے بجائی ہے اس وقت بیل کے اوپر باب کا ہاتھ ہے وہ تو پہچانتا ہے اور بہت خوب پہچانتا ہے جیسے آپ نے بیل پریس کی گھنٹی کی آواز اندر گئی کوئی اور نہیں آیا سب سے پہلے وہ بچہ ہی آیا اس ہی نے دربادہ کو اٹھا اور جیسے ہی آپ کو اس نے دیکھا آپ نے اس کو دیکھا آپ بھولے ہوئے تھے اس کو دیکھ کر یاد آیا اس نے تو سارا دن اسی خیال سے کٹ آیا کہ باپ آئے گا اور چوکلٹ لے کر آئے گا اب آپ اس کو بودھ میں اٹھا رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے آپ کی جیپ میں تلاش کر رہا ہے اس کو چوکلٹ نہیں ملنی اس نے رونا شروع کر دیا آنسو بھانا شروع کر دیا آپ اس کو گلے سے لگا کے پیار کر رہے ہیں پہلانے کی کوشش ہے پسار مند تورہ خیلی دوسر دار بیٹا میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں بیٹا میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں اب وہ بچہ بولتا ہے کہ بابا وہ سب باتیں چھوڑیں چوکلٹ کہاں ہیں بابا وہ سب باتیں ٹھیک ہے چوکلٹ کہاں وہ لوگ چوکلٹ رہ گئی بیٹا لیکن محبت تو اس سے بہت زیادہ کرتا ہوں کہ بابا محبت کے دعویے چھوڑو چوکلٹ کہاں ہیں چوکلٹ کہاں ہیں وہ کہتا ہے کہ محبت کا دعویہ میں اس وقت آپ کا مانوں جب آپ چوکلٹ لے کر آتے ہیں جب آپ چوکلٹ لے کر نہیں آئے تو آپ کے دل میں محبت ہوگی مگر مجھے کیسے یقین آئے تنہا دعویہ محبت کو بچہ بھی قبول نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ محبت میں سچے ہو تو چوکلٹ لے کر آؤ میدان قیامت میں ہم علی کا ہاتھ پکڑ گئے مولا آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں وہ بچہ چوکلٹ کے بغیر نہیں مانتا علی نماز کے بغیر نہیں مانتے یہ کیا تماشا ہے مجھ سے محبت کرتے ہو میرا طریقہ کیا تھا میں نے پہلے نماز شب پڑھ کے دکھایا ہے پھر تم سے فجر کی نماز مانگی ہے میں نے رجب اور شابان کی روزے رکھیں پھر تم سے رمضان کی روزے مانگیں میں نے سب کچھ خدا کی راہ میں دیا ہے پھر تم سے زکاة اور خمس مانگا ہے میں نے کتنے حج پیدل کی ہیں پھر تم سے ایک حج مانگا ہے اور تم کہتے ہو محبت کرتا ہوں محبت جس سے کی جاتی ہے اس کا اللہ سے اختیار کیا جاتا یہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں برادانے عزیز دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہیر سٹائل کیوں ہے کہ یہ فلاں کرکیٹر کا ہیر سٹائل ہے مجھے وہ بہت پسند آپ کا یہ لباس کیوں ہے فلاں ٹی وی ایکٹر یا ایکٹرس اس کو میں بہت زیادہ لائٹ کرتی ہوں یا کرتا ہوں لہٰذا اس جیسا میں نے لباس پہنا میں صحیح غلط پر بحث نہیں کر رہا مگر یہ دنیا کا انداز ہے کہ جس کو ذرا سا پسند کرتے ہیں تو اس کا ہیر سٹائل کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا ڈریسنگ کا انداز کوپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیا تماشا ہے کہ دنیا کے اندر دنیا داری کی بنیاد پر اگر کسی کو کچھ دیر کے لئے پسند کیا تو اس کا انداز کوپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جس کو مولا مانتے ہیں جس کو اپنی زندگی کا آئیڈیل مانتے ہیں جس کی شفاعت کے امیدوار ہیں جس کی محبتوں کے طلبگار ہیں جن کی دعاوں کے طلبگار ہیں اس کی زندگی کیا اور ہماری زندگی کیا ہم قدم نہیں کہتے ہیں کہ ایک انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے علی جیسا پورا بن سکتا ہے مگر علی جیسا نہ بن سکے کم سے کم کمبر جیسا بننے کی تو کوشش کریں زہرہ جیسا نہ بن سکے تو کانوان صرف کنیزہ زہرہ فضہ جیسا بننے کی تو کوشش کریں کچھ تو شباحت نظر آنے چاہیے کچھ تو انداز میں مماثلہ تو ہونی چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ شکل کوئی دیکھے اور کہے کہ مجھے اور اس کا کوئی تاروخ نہیں معلوم مگر اس کا انداز بتا رہا ہے اس کی شکل بتا رہی ہے کہ یہ کوئی اور ہو نہ ہو کچھ اور ہو نہ ہو علی والا ضرور ہے یہ اہل بیت کا ماننے والا ضرور ہے یہ وہ میارات ہیں جو روایات میں بیان کیے گئے کہ تم کسی محلے میں رہتے ہو تمہارے محلے کے اندر تمہیں سب سے زیادہ نیک ہونا چاہیے کہ تمہیں دیکھ کر لوگ یہ سمجھ جائیں کہ آل محمد کی تعلیمات کیا ہیں چھڑے امام نے ایسے نہیں کہا کہ ہمارے لئے باعث زینت بنو باعث نگو آتھ مت بنو لوگ تمہیں دیکھیں گے اور تمہیں دیکھ کر وہ ہم پر خیاس کریں گے کہ جعفر صادق کے ماننے والے بنتے ہیں تو جعفر صادق نے یہ سکھایا ہوگا اگر کردار اچھا ہوگا تو تمہیں دیکھ کر وہ ہماری تعلیمات کو اچھا سمجھیں گے اور کردار برا ہوگا تو تمہارے بورے کردار کی وجہ سے ہماری تعلیمات کے اوپر تحمد آئے گی تو ایسا کچھ مت کرنا موسیقی